ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ پاک فوج کی جانب سے وزیر آزم عمران خان کا ساتھ دینے کا معاملہ کیا ہے اس حوالے سے کس نویت کا تحلقہ خیز بیان سامنے آیا ہے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر کیا بہت بڑا سرپرائز آ گیا خاتون اول بشرا بی بی سائبہ کے متعلق جو خبر چلائی گئی اب اس خبر پر کیا دھماکہ خیز پیش رفت ہوئی ہے اور وزیر آزم عمران خان کو کیا بڑا اور انتہائی غیر معمولی فیصلہ کرنا پڑا ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی پاک فوج کی جانب سے پرائم منسٹر عمران خان کا ساتھ دینے کا معاملہ کیا ہے اور خاتون اول بشرا بی بی سائبہ کے بارے میں جو خبر چلائی گئی اب اس پر کیا سنسنی خیز پیش رفت ہوئی ہے اور پرائم منسٹر کو اسی ایشو پر کیا بہت بڑا فیصلہ کرنا پڑا سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ خاتون اول کے متعلق جو دو خبریں چلائی گئی تھیں اب اس معاملے پر کیا بہت بڑا ایکشن ہوا کیا بہت بڑا فیصلہ ہوا اور یہ فیصلہ کرنا کیوں ضروری تھا تو معاملہ یہ ہے کہ پچھلے تین ہفتوں میں تین بہت ہی پرسرار نویت کے واقعات ہوئے ایک خفیہ اور انتہائی منظم منصوبہ بندی کی گئی اس منصوبہ بندی کے لیے کچھ خاص لوگوں کو خاص قسم کی ذمہ داری دی گئی اور پھر ان لوگوں نے ایک بہت ہی گھناؤنا قسم کا کھیل پلان کیا اس کھیل کے ڈائریکٹرز کون ہوں گے اس کے اداکار کون ہوں گے اور کون کیا ذمہ داری ادا کرے گا یہ سب بڑے منظم طریقے سے پلان کیا گیا اب اس کھیل کے پہلے حصے میں واتس ایپ گروپس کا استعمال کیا گیا یعنی واتس ایپ گروپس کے ذریعے میس لیول پر ایک خبر کو پھیلایا گیا اس کے بعد فیس بک کے جو پیجز ہیں جہاں ستر ستر ہزار اسی اسی ہزار لوگ ایڈ تھے ان فیس بک پیجز کو استعمال کیا گیا ان میں سے کچھ ایسے فیس بک پیجز بھی تھے جہاں پر دس دس لاکھ لوگ پندرہ پندرہ لاکھ لوگ بھی ایڈ تھے اور اس خبر کو لاکھوں کی تعداد میں آگے شیئر کیا گیا لاکھوں مرتبہ اسی خبر پر کومنٹس کیے گے تاکہ یہ خبر فریش رہے اور پھر ٹویٹر کو ہتھیار بنا لیا گیا ٹویٹر پر چالیس ہزار سے زائد ٹویٹس کیے گے اور ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی بنائے گے اسی خبر کے متعلق اب یہ جو گھناؤنی منصوبہ بندی تھی اس کے تحت الزام یہ آیت کیا گیا کہ خاتون اول بشرا بی بی سائبہ اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان شدید نویت کے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں دونوں کے درمیان الہیدگی ہو گئی ہے خاتون اول اس وقت بنی گالا چھوڑ کر جا چکی ہیں اور لاہور میں وہ مقیم ہیں اپنی جو بیسٹ فرنڈ ہیں فرا خان ان کے گھر یعنی ان کی وہ سہیلی جو کہ ان کی شادی میں بھی موجود تھیں اس کے علاوہ جو پوٹیجز سامنے آتی ہیں خاتون اول بشرا بی بی سائبہ کے فلاہی کاموں کی یا اگر وہ کسی یتیم خانے کا دورہ کریں یا اسی قسم کی فلاہی ایکٹیوٹیز کریں تو جو ویڈیوز سامنے آتی ہیں ان ویڈیوز میں خاتون اول کی جو بیسٹ فرنڈ ہیں جو ان کی قریب ترین سہیلی ہیں یہ کہا گیا کہ اس وقت خاتون اول لاہور میں ان کے گھر مقیم ہیں اس کے بعد خاتون اول بشرا بی بی سائبہ پر ایک اور بڑا گھناؤنا الزام لگایا گیا اور اس الزام کا تعلق وزیراعظم عمران خان کے سعودی عرب کے دورے سے تھا اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے بھی تھا اب سعودی ولی اہد جو ہیں ان کے ساتھ پرائیم نیسٹر عمران خان کے بڑے زبردست تعلقات ہیں پرائیم نیسٹر عمران خان اور سعودی ولی اہد کے درمیان ایک بڑی زبردست قسم کے انڈرسٹیننگ ہے اور جب سعودی ولی اہد پاکستان آئے تھے تو پرائیم نیسٹر عمران خان نے ان کو ائرپورٹ پر ریسیو کیا تھا اور سعودی ولی اہد نے یہ کہا تھا پرائیم نیسٹر عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے جب پرائیم نیسٹر عمران خان نے سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کا معاملہ اٹھایا تھا تو انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ مسٹر پرائیم نیسٹر آپ مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا اور اپنا صفیر سمجھیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی ولی اہد کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں پرائیم نیسٹر عمران خان کی اب اسی پوری سچویشن میں پرائیم نیسٹر عمران خان نے جب سعودی عرب کا دورہ کیا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی دعوت پر تو خاتون اول بھی ان کے ہمراہ تھیں سعودی ولی اہد نے پرائیم نیسٹر عمران خان کو خود رسیب کیا اور اس دورے کے متعلق اب یہ الزام لگایا گیا کہ سعودی ولی اہد نے ایک بیش قیمت گھڑی جس کی قیمت کروڑوں روپے میں تھی یہ ایک شاہی گھڑی تھی یہ شاہی گھڑی پرائیم نیسٹر عمران خان کو توفے میں دی گئی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب پرائیم نیسٹر عمران خان اور خاتون اول پاکستان واپس آگئے تو کچھ عرصے کے بعد اس گھڑی کو دبائی میں بیچنے کی کوشش کی گئی اور جس آوٹلیٹ کے اوپر یہ گھڑی لے جائی گئی اس آوٹلیٹ نے اس شاہی گھڑی کے اوپر لگی ہوئی شاہی مہر کو پیچان لیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں شاہی خاندان کی یہ جو گھڑی ہے یہ چوری تو نہیں ہوئی کیونکہ اس کے اوپر تو شاہی مہر لگی ہوئی ہے پھر یہ الزام لگایا گیا اور یہ فسانہ گھڑا گیا کہ وہ جو آوٹلیٹ تھا جہاں یہ گھڑی بیچنے کی کوشش کی گئی انہوں نے پھر سعودی عربیہ میں اطلاع دی شاہی خاندان سے رابطہ کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ ایک گھڑی ہمارے پاس آئی ہے بکنے کے لیے جو شاہی گھڑی ہے جس پر شاہی مہر لگی ہوئی ہے تو کیا یہ گھڑی چوری وغیرہ تو نہیں ہوئی یا کہیں گم وغیرہ تو نہیں ہوئی تو وہاں سے یہ معاملہ محمد بن سلمان تک پہنچ گیا کہ یہ تو وہ گھڑی تھی جو کہ انہوں نے پرائم نسٹر عمران خان کو توفے میں دی تھی یہ ایک فسانہ گھڑا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس گھڑی کو بیچنے کے عمل کے پیچھے بھی خاتون اول تھی یعنی اتنا غلیز قسم کا گھٹیا قسم کا یہ الزام خاتون اول پر لگایا گیا اور اس کے لیے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ایک پلوٹ تیار کیا گیا اور یہ جو افسانہ ہے یہ گھڑا گیا پھر خاتون اول پر تیسرا گھٹیا الزام یہ لگایا گیا کہ پنجاب میں اس وقت جو آلہ سطح کی اپائنمنٹس ہوتی ہیں افسران کی اسی طرح جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں آلہ سطح کی یہ تمام ٹرانسفرز یہ تمام اپائنمنٹس خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کے مرضی سے ہوتی ہیں ان کی اپروول سے ہوتی ہیں اور بشرا بی بی صاحبہ نے اپنی بیس فرنڈ فرا خان کو اپنی فرنٹ وومن بنایا ہوا ہے اور ان کے ذریعے وہ خود اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو فرنڈ ہیں فرا خان یہ دونوں کمیشن لیتی ہیں اس طرح کا بے بنیاد گھٹیا اور غلیز قسم کا الزام بشرا بی بی صاحبہ پر لگایا گیا اور کسی قسم کا کوئی ثبوت کوئی شوائے جو ہیں ان الزامات کو ثابت کرنے کے لیے نہیں پیش کیے گئے نامعلوم سورسز کو کوٹ کیا گیا یہاں تک بھی نہیں کہا گیا کہ یہ کسی منسٹر کے قریبی سورسز ہیں بنی گالا کے قریبی سورسز ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جان بوجھ کر خاتون اول کے خلاف الزامات اس لیے لگائے گئے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو دباؤ میں لائے جا سکے لیکن بطور صافی چونکہ اسلامباد میں میں بیس سال سے صافت کر رہا ہوں اور مجھے یہ معلوم ہے اپنے ذرائع سے کہ خاتون اول جو ہیں وہ اس وقت بنی گالا میں موجود ہیں بہت عرصے سے وہ لاہور بھی نہیں گئی تھی ان کی والدہ کرونا سے متاثر ہوئی تھی تو وہ بھی اسلامباد میں ہیں اسی طرح خاتون اول کی ہمشیرہ بھی کرونا سے متاثر ہوئی تھی وہ بھی اسلامباد میں ہیں دونوں اسلامباد میں موجود تھیں اور خود خاتون اول کی جو دوست ہیں فرا خان ان کو ٹویٹ کرنا پڑا آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی گھٹیا کیمپین چلائی گئی کہ فرا خان کو خود سامنے آنا پڑا ان کو ٹویٹ کرنا پڑا کہ یہ بے بنیاد اور گھٹیا الزام جو لگائے جا رہے ہیں ان میں کسی قسم کی حقیقت نہیں ہے اب یہ جو پوری سچویشن ہے اسی سچویشن میں ایک بہت بڑی پیشرفت ہوئی ہے اور اس حوالے سے ایک حساس نویت کا ہائی پروفائل اجلاس بھی ہوا اور پھر ایف آئی اے کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ پتا چلایا جائے کہ یہ جو ایک منظم منصوبہ بندی کی گئی تھی اس کے پیچھے کون ہے کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خاتون اول کو ٹارگٹ کیا تھا جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتا چلا کہ نون لیگ اس پوری منصوبہ بندی کے پیچھے تھی نون لیگ کے سوشل میڈیا کے جو عہددار تھے وہ اس منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار بھی ہوئے انہوں نے اعتراف بھی کر لیا اور خود مریم نواز نے بھی اعتراف کر لیا کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا یہ نون لیگ کے سوشل میڈیا کے عہددار تھے اور پارٹی ان کا کیس لڑے گی یعنی پتا چل گیا کہ اس کیمپین کے پیچھے اصل میں مریم نواز براہ راست تھیں اب اسی معاملے پر جو بہت سنسنی خیز قسم کی اور قلیدی نویت کی پیشرفت ہوئی ہے اس کے دو مرکزی نقاط وفاقی وزیر قانون نے کیمروں کے سامنے بیان کر دیئے ہیں اور پہلی مرتبہ وہ یہ نقاط سامنے لے کر آئے ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کی بنیاد الزامات لگائے گئے خاتون اول پر کسی قسم کے کوئی شواہد نہیں پیش کیے گئے اسی طرح سابق چیف جسٹس گلزار احمد کے لیے بھی انتہائی گھٹیا اور غلید زبان استعمال کی گئی اس لیے اب حکومت نے حتمی طور پر ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو فیک نیوز اور جھوٹی خبر دے گا اس پر جو مقدمہ ہوگا اس مقدمے کا چھے مہینے کے اندر اندر ٹرائل ہوگا اور اسے تین سال کی جگہ پانچ سال سزا ہوگی جھوٹی خبر دینا ناقابل زمانت جرم ہوگا اور اگر چھے مہینے میں ٹرائل مکمل نہیں ہوتا تو پھر ہائی کورٹ متلکہ جج سے پوچھے گی کہ ٹرائل مکمل کیوں نہیں ہوا چھے ماہ کے اندر اور ماہ تحت عدالت کو ہائی کورٹ کو مطمئن کرنا پڑے گا اور اگر ہائی کورٹ کو ماہ تحت عدالت مطمئن نہ کر سکی تو اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا اور ہر ماہ ماہ تحت عدالت کو ہائی کورٹ کو بتانا پڑے گا کہ اس کیس میں کیا پیشرفت ہوئی ہے اب عملی طور پر اس سلسلے میں ایک صدارتی آرڈیننس بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اس میں صاف لکھا گیا ہے کہ کسی بھی فرد کے تشخص پر حملے پر قید کا جو معاملہ ہے یہ تین سے بڑھا کر پانچ سال کر دیا گیا ہے اور اسی آرڈیننس کے مطابق شکایت درج کرانے والا جو متاثرہ فریق اس کا نمائندہ یا گارڈین ہو سکتا ہے اور جن کو قابل دست اندازی قرار دیا گیا ہے جو ناقابل زمانت ہوگا یہ آرڈیننس اب جاری کر دیا گیا ہے بارال اب بات کرتے ہیں کہ پاک فوج کی وزیراعظم عمران خان کی حمایت اور تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے کیا سنسنی خیز اور بڑی خبر آئی ہے اور ایک انتہائی اہم شخصیت کے تین بڑے انکشافات کی کہانی کیا ہے اب ایک تو اس شخصیت کا کہنا یہ ہے کہ دو ہزار سترہ میں پاک فوج میاں نواز شریف کے ساتھ نہیں تھی یعنی جب میاں نواز شریف وزیراعظم تھے میاں نواز شریف نے جس طرح سے پاکستان کو پاکستان کی فوج کو اور باقی اداروں کو دھوکا دیا تو کون ہے جو میاں نواز شریف کے ساتھ اس وقت کھڑا ہوتا اس کے بعد اسی شخصیت نے میاں نواز شریف کا نام لے کر کہا کہ جس وقت کارگل میں فوجی شہید ہو رہے تھے اور دوسری جانب میاں نواز شریف بھارت میں جا کر اپنا سٹیل کا جو کاروبار ہے اس کو بڑھانے کی کوششیں کر رہے تھے تو ایسے میں فوج اس شخص کے ساتھ کیسے کھڑی ہو سکتی ہے پھر اسی شخصیت نے کہا کہ جس طرح کا میاں نواز شریف کا مائنسیٹ ہے اور جس طرح سے مریم نواز پاکستان کی فوج کے متعلق گفتگو کرتی ہیں ان کا تاثر یہ تھا کہ جس طرح سے مریم نواز نے آزاد کشمیر میں بھی اس طرح کے ٹویٹس کیے کہ جیسے آزاد کشمیر میں پاک فوج کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے اور انہوں نے یہ تاثر دیا کہ جس طرح سے مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے اسی طرح پاکستان میں بھی آزاد کشمیر میں فوج کے خلاف آزادی کی کوئی تحریک چل رہی ہے اور جس طرح سے وہ جرنیلوں کے نام لے لے کر ان پر الزامات لگاتے رہے تو یہ پوری جو معلومات ہیں اور یہ جو اطلاعات ہیں یہ ٹویٹس یہ بیانات یہ ظاہر ہے کہ پاک فوج تک بھی پہنچتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسی شخصیت کا کہنا تھا کہ جس قسم کی گفتگو مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ کرتا ہے جس قسم کی بحث جنریٹ کرتا ہے جس قسم کے ٹرنڈ چلاتا ہے اور آج کل ان لوگوں کو یہ ٹاسک بھی ملاوا ہے کہ حکومت اور فوج کے درمیان اختلافات کی خبریں پھیلائیں اور اس طرح کی افرہ تفریح پھیلائیں کہ فوج اور حکومت ایک پیچ پر نہیں ہیں اور فوج کوئی حکومت کا تختہ الٹانا چاہتی ہے تو اس قسم کی جو گفتگو ہے اس قسم کے جو کام ہیں اور اس قسم کی اطلاعات فوج تک بھی پہنچتی رہتی ہیں ان کا تاثر یہ تھا کہ فوج کا اپنا مانیٹرنگ کا نظام بھی ہے اپنا انٹیلیجنس کا نظام بھی ہے اور انہیں معلوم ہوتا ہے تیسرا نکتہ یہ تھا کہ فوج اور عدلیہ پاکستان کے میڈل کلاس کے گروپس ہیں اور فوج پاکستان کی میڈل کلاس کا سب سے بڑا گروپ ہے فوج اس وقت پاکستان میں ایک مستحقم اور ایک ایسا لیڈر دیکھنا چاہتی ہے جو پاکستان سے وفادار ہو جس کے مفادات بیرون ممالک میں نہ ہو جس کے مفادات جس کی وفاداریاں صرف اور صرف پاکستان سے جڑی ہو جس کی جائدادیں میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی طرح لندن میں نہ ہو امریکہ میں نہ ہو اور ایسا وزیراعظم کوئی نہ ہو کہ جس بھی برعظم کو دیکھیں دنیا کے جس بھی خطے کو دیکھیں وہاں اس نے پاکستان سے لوٹی ہوئی دولت کو پار کیا ہو منی لانڈرنگ سے محلات بنائے ہو اور لوٹی ہوئی دولت سے جائدادیں بنائی ہو یعنی ان کا اشارہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی جانب تھا اس کے بعد اسی شخصیت سے تحریک عدم اعتماد کے متعلق سوال کیا گیا اور یہ سب سے پیچیدہ سوال تھا اور یہ پوچھا گیا کہ اس وقت آپوزیشن یہ تاثر دے رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یعنی پاک فوج کی جانب سے کوئی اشارہ مل گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی اور اسی اشارے پر اس وقت جو حکومت کی اتحادی جمعتیں ہیں وہ شہباز شریف کے ساتھ بھی ملاقاتیں کر رہی ہیں فضل الرحمن کے ساتھ بھی ملاقاتیں کر رہی ہیں ایم کی جو فضل الرحمن سے ملاقات ہوئی چودری پرویز علائی کی جو شہباز شریف سے ملاقات ہوئی اور جانگیر ترین کے ساتھ جو آپوزیشن لیڈرز کی ملاقاتیں ہوئیں تو یہ اس پورے معاملے کے پیچھے بھی فوج ہے اور فوج چاہتی ہے کہ اس وقت مائنس عمران خان فارمولا ایکزیکیوٹ ہو اور اس پر عمل درامت ہو جائے تو اس معاملے پر آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کیونکہ اب تو آپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو فون کال آنا بند ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تحریک عدم اعتماد کے پیچھے فوج ہے اب یہ جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کے دو جوابات دیئے ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک آئینی سیٹ اپ ہے ایک قانونی سیٹ اپ ہے جہاں فوج بطور ادارہ ایک منتخب حکومت کے پیچھے کھڑی ہے پرائم نسٹر عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا حال ہی میں اکٹھے نوشکی میں جو پاکستانی ٹروپس ہیں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وہاں پر گئے تھے پرائم نسٹر عمران خان نے میاں نواز شریف کی طرح کبھی پاک فوج کے خلاف سازش نہیں کی عالمی جو اناثر ہیں اور اسی طرح پاکستان کے اندر ایسے ریاستی اور غیر ریاستی اناثر جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کو سیاسی طور پر بھی عدم استحقام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں اور جن کی سیاست بھی ریاست مخالف سیاست ہے ان تمام کو ملا کر جس طرح سے میاں نواز شریف نے پاکستان کی فوج کو آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور کارگل کے راز کھولنے کی بات کی تو اس پوری صورتحال میں پرائم نسٹر عمران خان اور میاں نواز شریف یعنی تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون میں بہت بڑا فرق ہے اور فوج اس وقت حکومت کے پیچھے اس لیے بھی کھڑی ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے میاں نواز شریف کی طرح کی سادشیں اس فوج کے خلاف اور اس ملک کے خلاف نہیں کی اس کے بعد اسی شخص سے پوچھا گیا کہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے کہ فوج اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑی ہے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر تو اس شخصیت نے یہ کہا کہ آرمی چیف سے لے کر عام سپاہی تک پوری فوج اس وقت وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ہے پوری فوج وزیراعظم عمران خان کی رسپیکٹ کرتی ہے اور یہ اہم ترین جو بیان ہے یہ وزیر اطلاعات فواد چودری کی جانب سے کیمروں کے سامنے ایک پروگرام کے دوران دیا گیا جنہیں فوج کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے اور کیمروں کے سامنے ان کی جانب سے اس قسم کا بیان دیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ان کی پلس چیک کر لیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کرے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ